ایک اللہ کے ولی ہیں کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہوئے کئی دن سے کچھ کھایا سارے بولو آدھی تقریر تو سی کرو آدھی میں کرتا ہوں جلتی ختم ہو جائے گا کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے جا رہے چنگل کی طرف دیکھا راستے میں ندی ہے دیکھا ندی میں ایک سیب آ رہا ہے اٹھا لیا ہے بعض نے لکھا تھا کھا لیا تھا بعض نے لکھا فقط اٹھایا ہے مجھے یہ بات زیادہ لوگ دفت دیتی ہے کہ کھایا نہیں تھا صرف اٹھایا ہے تو اس لیے میں یہ سنا رہا ہوں اٹھایا پھر سوچا خیال آیا اس کے مالک سے تو پوچھے ہی نہیں ہے میں نے کہا باقی بات چھوڑ ان کے خیال کو سلام کر جن کوئی اتنی بات پہ ہی آ گیا تھا ورنہ یہاں تو لوگ مطن کیا کیا کھا جاتے ہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا تو صرف اٹھایا ہے خیال آ گیا ہے مالک سے پوچھے ہی نہیں چھوڑو مالک تلاش کرتے ہیں کہیں جدر سے پانی آ رہا ہے ادھر کو چلے دیکھا آگے ایک باغ ہے باغ کی کشتینی ندی کے اوپر ہیں سوچے اسی باغ کا ہوگا سیپ کو پکڑا ہے باغ کی اندر گئے ہیں جا کے ایک ہستی کھڑی ہے اسلام علیکم علیکم السلام مذور اس کا رنگ بتاتا ہے آپ کے باغ کا ہے نسل بتاتی ہے آپ کے باغ کا ہے خوشبو بتاتی ہے آپ کے باغ کا ہے آپ مالک ہیں ذرا پہچان کے بتا دیں آپ ہی کا ہے وہ مالک صاحب سیپ کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں وہ ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں جس ہاتھ میں سیپ ہے اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں حضور یہ رنگ بتاتا ہے کہ آپ کا ہے وہ مسکر آ کے کہتے ہیں مجھے تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ میرے ہی ہے سمجھ نہ سمجھ نہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں حضور یہ رنگ بتاتا ہے کہ آپ کے باغ کا ہے یہ نسل بتاتی ہے کہ آپ کے باغ کا یہ بھل ہے وہ ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ نسل بھی بتاتی ہے کہ ہمارے یہ ہے رکھیے گا رکھیے گا ذرا حضور سیب کا پوچھا ہے آپ ہی کا ہے کہتے ہیں میں نے سیب کوئی نہیں پہچانا تجھے بھی پہچان گیا ہوں بیٹا مجھے اتنا بتا دے حسن کا بیٹا ہے یا حسین کا اتنا بتا دے اتنا بتا دے حسن کا بیٹا ہے یا حسین کا اور کرتے ہیں میں تو امام حسن کا بیٹا ہوں کہتے ہیں آگر سینے لگ تو حسن تھا تو میں حسین کا ہوں حضور والا یہ بغیر پوچھے اٹھا لیا تھا معافی دے دو حشر کے دن امید آہرہ نہیں پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے اس کی معافی وہ سمجھ گئی اتنا تقوی اتنی پریزگاری ایک سیب کی معافی کے لیے کہتے ہیں ایسے معافی کوئی نہیں ہمارے باگ کی راکھی کرو نہ کوئی شاد خدمت کرو کچھ عرصہ پھر معافی کا سوچتے ہیں خدمت ہو گئی کہ آپ معافی دے دو کہیں نہیں میری ایک بیٹی بھی ہے آنکھوں سے نبینی ہے زبان سے بولتی نہیں ہے کانوں سے سنتی نہیں ہے ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں پہنسے چلنے سکتی اس سے شادی بھی کرو ایسی ہے زبان سے نہیں بولتی آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے شادی بھی کرو تھوڑی دیر سوچا پھر کہا ٹھیک ہے شادی ہو گئی نکاح ہو گیا کہا وہ تیری دلہن کا کمرہ اندر چلے جاؤ جا کے کہا اسلام علیکم وہ شادی اوٹ کے کھڑیوں کہا دیواریکم السلام گھبراں کے باہر آ گئے یہ تو بولتی نہیں یہ تو دیکھتی نہیں تھی اس کے تو قدم سلامت نہیں تھے حضور والا جس سے آپ نے میرا نکاح کیا تھا وہ تو کوئی اور ہے اور کمرہ دلہن میں کوئی اور ہے کہا بیٹا اور کوئی نہیں یہ وہی ہے حضور جس سے نکاح کیا تھا وہ کوئی اور ہے اور کمرہ دلہن میں کوئی اور کہا بیٹا اور نہیں وہی ہے حضور آپ تو کہہ رہے تھے آنکھوں سے نبینی ہے زبان سے بولتی نہیں کہا بیٹا سمجھے نہیں ہو اس لیے کہا تھا کہ آنکھ سے نبینی ہے اصل میں میں تو سیدہ زہرہ کی بیٹی کی تہارت کو بیان کرنا چاہتا تھا میں نے جو کہا تھا آنکھوں سے نبینی ہے میری بیٹی نے آج دن تک کسی گیر محرم کو نہیں دیکھا جب بھی دیکھا ہے یا اللہ کا قرآن دیکھا ہے یا محمد کا فرمان دیکھا آج دن تک گیر محرم کو نہیں دیکھا میں تو سیدہ کی بیٹی کی تہارت بین کرنا چاہتا تھا سیدہ کی بیٹی کی عزمت بین کرنا چاہتا تھا آج دن تک خار سے باہر قدم بھی نہیں رکھا آج دن تک گیر محرم کی بات سنی بھی نہیں ہے بات کی بھی نہیں ہے شہر کو دیکھو ایک سیب کی معافی کے لیے زوجہ کو دیکھو یا تہارت کا انداغہ کرو بیسے کہ شہر کتنا پاک زوجہ کتنی پاک اب حسنی حسینی پھول مل گئے تھوڑا تھوڑا سنی مجمع بھی مل جائے ہاتھ اٹھا گئے ٹھیک ہے راولپنڈی والوں کو جلالیوں کی عادت نہیں ہے لیکن آئیت تاہیتہ پڑ جائے گی ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سوجہ ہے تو بولو نا سبحان اللہ ایک حسنی پھول ملا ہے ایک حسینی پھول اتنا تقویٰ ادھر اتنا تقویٰ ادھر اتنی پرہزکاری ادھر اتنی پرہزکاری میری اللہ اتنی تہارت کا انتظام کر دیا ہے کہ کون پیدا ہو رہا ہے پر میں ایک حسنی پھول ملا ہے ایک حسینی پھول ملا ہے دو مل گئے ہیں اب دونوں سے جو خوشبو پیدا ہوگی زمانہ اسے گوسی آزم کہتا ہے وہ بیٹا گوسی آزم ہے وہ گوسی آزم میرے اللہ اتنی تہارت کا انتظام کون پیدا ہو رہا ہے کہ گوسی آزم ہے وقت کا گوتھ ہے اتنی تہارت کا انتظام پنڈی والو سنا مقام اہل بیت کیا ہے مقام سید و شہدہ کیا ہے مقام حسن مجتبہ کیا ہے مولا کون پیدا ہو رہا ہے کہا یہ گوسی آزم ہے اتنی تہارت کا انتظام ہو گیا تو سوچو جب شہید عاظم امام حسین پیدا ہوئے ہوں گے تب میرے رب نے کتنی تہارت کا انتظام کیا ہوگا اللہ